موسیقی اب جو منظر نامہ ہے جو حالات ہیں آپ کو پتا ہے جوڈشری میں کیا ہو رہا ہے بڑی کوٹس کیا کر رہی ہیں چھوٹی کوٹس کیا کر رہی ہیں اب کس کا رول ہے کس کو رول پلے کرنا چاہیے اب کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر ذرا پلیز ہمیں بتائیے دیکھیں اس وقت تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ قوم اس لوگا دکھ میں ہے عام آدمی دکھی ہے اس نظام نے تقلیف پہ چاہیے یہ لوگوں جو اس نظام کے جو بینیفیچری ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نظام برکار آ رہے ہیں چلتا رہے ہیں عوام چاہ رہے ہیں کیونکہ تب نہیں لی گئے وہ تبدیلی سے برات وہ کسی سیاسی جواد کی سپورٹ میں بات نہیں کرتا جی جی وہ تو نالے کی طور پر سیاسی جوادیں بات کر لیتی ہیں لیکن عوام ایکچول اس نظام سے تک جی اسے تبدیلی چاہیے اب آپ کا جو سوال ہے کہ یہ کون اس میں کیا رول ادا کر سکتا ہے فوری طور ایک تو جو پولیٹیکل جدو جہاد ہے وہ تو ایک علیہ دا مطلب ہے کہ وہ چلتی ہے نا وہ چلتی ہے اس کی تو کوئی مدباغل نہیں ہے پولیٹیکل سٹرگر جدو جہاد اپنی جگہ لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کہیں سے کچھ بہتری کی توقع ہو سکتی تو میری رائے کے مطابق میرا ذاتی انیلسید یہ ہے کہ اس وقت جو معاشرے کی کیفیت ہے اس میں یہ جو ہماری لوڑ جوریشری ہے نا یہ جو میجیسٹیٹ لیبل کی جوریشری ہے اور ایڈیشنل سیسنجل لیبل کی جوریشری ہے جسے ہم ڈیسٹر جوریشری بھی کہتے ہیں ہم اپنی لیگل دلاؤں جو یہ رول ادا کر سکتی ہے نا وہ شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ بڑا بڑا اہل لکتا ہے نا کوئی سیاسی جماعت بہت اہل لکتا ہے نا کوئی انتظامیاں بیروکریسی نا اسٹیبلشمنٹ کوئی مطلب ہے کہ ادارہ وہ رول ادا نہیں کر سکتا عوام کے دکھ پر اگر کوئی مرم لگ سکتا ہے نا اس رشتے زخموں پر تو وہ یہ ہماری بات آتا ہے بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک بلکو اس لیے کہ سب سے پہلے لوگوں کو واسطہ ان سے بڑھتا ہے عام آدمی کا واسطہ ان سے بڑھتا ہے اس میں اب آتا ہے تو دلیہ میں انیٹ کلاس نہیں آتی بہت کم لوگ ایسے آتے ہیں انیٹ کے جو کسی حوالے سے کبھی ان کے پاس آجیں وہ مطلب ہے کہ آپ کہلیں بھی ون پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ ان کے جو سامنے جانا نہیں وہ وہ ہیں جو بے چارے ہیں بے آسرا ہیں غریب ہیں میڈل کلاس لوڑ میڈل کلاس ان کا واسطہ ان سے زیادہ پڑھتا ہے جو الیٹ کلاس ہے وہ اپنے مسائل کسی اور انداز میں حل کر لیتی جی بلکو احساناتی یا کسی اور فورم پر چلی جاتی تو یہاں جو ہے نا جی دکھ جو ہے وہ آشرے میں جو بکھنے پڑے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک جیسے میجسٹریٹ جو ایک میجسٹریٹ آپ بندے کو انصاف دے سکتا ہے وہ سپریم پورٹ کا ججویں گے دے سکتا ہے میرے پر درست پاتھ میرے پر درست پاتھ آپ کو آپ کے مطلب ہے کہ یہ کنین آپ کی علم میں ہوگا میاں صاحب تو ماشاء اللہ ان کی ساری مردور میجسٹریٹ کے پاس سو موٹو پابرز ہیں اور وہ پابرز ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پابر ہیں کتنی بڑی بات ہے ہاں کتنی بڑی بات ہے جی سہی اور یہ دیکھیں پھر ان کو تو دادرسی کرنی چاہیے اور ان کو تو پراپر اس میں اس میں بکیادہ کیس لا موجود ہے بکیادہ اس میں رہنمائی موجود ہے قارون میں کہ میجسٹریٹ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے یا سپریم کورٹ ہے اس کے بس کیا پابرز کہ وہ جب کسی کے بنیادی حقوق متاثر ہوں تو اس کا وہ نوٹس لے سکے جو کہ عام طور پر وہ نہیں لیتی پیکنٹ چوز کرتی ہے وہ ایک لیتا بات ہے سبجیکٹ ہے کہ یہاں کون سے چیف جسٹس نے کیا کیا اور کون سے نے کیا نہیں کیا لیکن میجسٹریٹ لیبل پر جب اس کے سامنے کوئی آدمی گرفتار ہو کے آتا ہے یا اس کے سامنے کوئی کمپلینٹ لے کے آتا ہے تو اس کے پاس جو سو موٹو پابر ہے نا وہ چیف جسٹس پاکستان سے کم نہیں ہے جی اگر وہ چاہے تو انسٹینڈ ریلیف وہاں اسے دے سکتا ہے انسٹینڈ ریلیف وہ کس طرح دے سکتا ہے جی وہ میاں صاحب تھوڑا دے سکتا ہے میاں صاحب آپ نے بڑی اچھی رتو اور بڑا سٹاری آپ نے بہت اچھا لیا ہے میں پہلے یہ کرتا ہوں کو سیپریشن اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پولیٹیکل انفلینس سے یا کسی بڑے کے جنوں کے تحت کسی کے ساتھ کوئی کاروائی کرتی تھی پولیس تو آگے جو میجیسٹرٹ بیٹھے ہوتے تھے اگزیکٹیو کے ڈپ ٹی پی کمیشنر میجیسٹرٹ ہوتے تھے وہ ایز جو پولیس رکھی آتی تھی ریمان وغیرہ سپریشن آف جوڑیشن کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ جو مشیوز آف لاغ ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے منیمائز کی بات میں نہیں کہوں گا ختم کرنا چاہیئے تھا اور افسوس یہ ہے کہ جو ہمارے جو سپریشن کے بعد جو میجیسٹرٹ جو جو اگزیکٹیو سے ادھر پاور نے کنورڈ ہوئی جوڈیشن میجیسٹرٹ کو ان میں بھی بہت کمزیر ہیں جو اس اپنی پاور کو سمجھتے ہیں اور ایکسیسائز کرتے ہیں اثر بات یہ ہے ران صاحب کہ اس میں جب میجیسٹرٹ کے پاس ایک ملزم پیش کیا جاتا ہے تو قانون اور آل عدلیہ کی نظائر بھی ہیں بارہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو میجیسٹرٹ ہے اس پر ٹرپل ڈیوٹی ہو جاتی ہے ایک کو وہ دیکھنا ہے اس نے کہ ملزم کس قسم کا ہے دوسرا اس کے خلاف چارج کیا ہے تیسری بات کہ یہ چارج جو میجیرے لے کے ہیں یہ اس اس کے مطابق ہے جو یہ جرم لگا کے لے کے ہیں بلکل یہ افسوس کے ساتھ یہ عام طور پر نہیں چیٹ ہوگا پولیس نے ایک کیا ہی ریمان دے دیا یہاں سے نام صافی کی بنیاد رکھی گیا یہاں سے نام صافی کی بنیاد رکھی گیا آپ نے بلکل صحیح فرمایا ہے کہ یہ جو اور اگر وہ میجیسٹرٹ اس کو وہاں پہ جو اس کے پاس پاور ہے کہ وہ اگر دیکھتا ہے کہ یہ ملزم کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی نہیں ہے یا اس کے خلاف میٹیلیل ایسا نہیں ہے کہ اس کو انوال کیا جائے اس کیس میں وہ وہیں اس کے پاس وہ پاور ہے واقعی جو اچیمترس کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جسٹارج کر سکتا ہے پچھے کو اور وہ اس کا جسٹارج کرنا جو ایڈمیسٹرٹ پاور ہے وہ بہت بڑی پاور ہے وہ بہت بڑی پاور ہے کیوں ایسا اگر یہ آپ نے بہت بڑا پوائنٹ اٹھایا ہے تو ہرڈل کیا ہے یہ تو آپ لوگ سننا چاہیں گے تھا ہرڈل یہ ہے کہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری جو مطاعت عدلیہ ہے نا پتہ نہیں شاید ٹریننگ کا تقاضا ہے یا حالات اس قسم کے یا شاید انہیں جو ٹریننگ دے رہے ہیں وہ جو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے شاید اس کے سنگا روئیہ کیا وہ کوئی بیروکریٹک روئیہ کیا مطلب انہوں نے رفتہ رفتہ کرنے جائے وہ بیروکریسی نہیں ہے صرف اس سے یہ گزارش ہے اگر وہ اپنے آپ کو تمام بیروکریٹک روئیہ اور سوچ سے باہر بھی کار لیں تو یہ ہی ہماری بتاعت عدلیہ جو ہے نا جی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف کا جو ہے نا جی پریٹ فارم بن سکتی ہے فور ہی بن سکتی ہے اس کے لیے کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی نئی بینجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ہاں پچھ ہم نے دیکھے ہیں ہم نے ایسے مینجسکیٹ دیکھے ہیں جن میں خدا خوفی بھی ہے اور وہ لوگوں کو اس لیے بیٹے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں لیکن ماف کیجئے کہا شاہ جی میں نے ہمارے مچہدے میں آیا لیکن وہ تھوڑے ہیں زیادہ تر جو مینجسکیٹس کا جو رویہ یہ ہے نا وہ ایک سٹیڈیو ڈائپ آڈر لکھ رہے ہیں وہ مطلب ہے ہم نے دیکھا ہے آپ نے دیتے ہوگے کہ کس طرح غیر انسانی انداز میں اس دور میں جدید ترین دور میں جہاں انسانی حقوقوں کی اتنی بات کی گئی ہے اتنی اویرنیس ہے اتنی انفرمیچن ہے اتنا نالج ہے اور اتنی مطلب ہے کہ چھوڑی چھوڑی باتوں کا خیار رکھا جاتا ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے کہ آج سے تیس سال چالیس سال پہلے ہم دیکھتے تھے نا سنگلوں میں باندھے ہوئے لوگ جناب آ رہے ہیں بیڑ بگنیوں کی طرح ایک سپاہی نے جناب بیس بیس بندے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ اسے لینڈ میں لاکھے وہاں کھڑا ہوئے ہیں ہراتھ ان کے بندے ہوئے ہیں اور وہ بچارش ہے تو اپنی پانی میں نہیں پی سکتے اپنی ازادہ نہ ابھی بھی ہے اب وہ کہہ اس گنبی میں آپ دیکھیں اس محول کو دیکھیں ہمارے ملک کا جو محول ہے ہمارے پوسم بھی بڑے شدید ہے تو وہ میچسٹرین صاحب آگے ہیں جی بیس بندے آگے ہیں جی ٹھیک ہے جی وہ ایک نیپ کورٹ وہ آگے جی وہ رکھتا ہے جی وہ روٹین میں ان کا رمانت مور دے کے بارے وہ ان کی عقصب دیکھیں بات تو ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں جی 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 کہ یہ یہ انسان ہے یہ بچارش کی صادت میں ہے ان کی فیسیکل کنڈیچن کے ہے اس کی کیا عمر ہے کیا حالات ہیں تو یہ جو غیر انسانی ان کے جو حالات ہیں ان کے مطلق اگر ان کے رویے چیند ہو جائیں شاہ جی اس سب سے بڑا مدعوہ جو ہے نا کسی کا دکھ پوچھ رہا ہے یہ میجسٹریٹس جو ہمارے ہیں اللہ نے توفیق دے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور یہ کر سکتے ہیں اور یہ ہی کریں گے تو یہ انقلاب آئے گا وہ جیسے کہ شاہ نے کہا نا یہ ہی چراغ جلیں گے تو روش نہیں انہیں کہنا پڑے گا کہ اس وقت جتنی عویدنس ہے معاشرے میں نوجوانوں میں ساری عویدنس یہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھانے یہ پولیس کی روایتی زمنیوں پر نہ چلیں یہ روایتی ان مطلب ان کی تحریروں پر نہ چلیں اگر نہیں چل سکتے تو چھوڑ دے نا یہ جو یہ بات صحیح یہ جو آپ اس کی کرنا پڑے یہ اس کی تیزن ہے میں آج کرتا ہوں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو ہے یہ بیورو کریٹر سے سٹائل میں آگیا ہے نا صاحب اس میں ایک ہمارے معاشرے کی ایک ستن ضریفی ہے ہمارے معاشرے میں رکھاؤ روب دب بابا جس پاس جس کے پاس تھوڑی سی پاور آتی ہے اس میں فرونیت آنا جو ہے ایک عمل آبا کیا ہے اور یہ اس کا عمل آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ نے سیپریشن آف جوڈیشری سے پہلے کسی سیبل جاج کی گاری یا سیشن جاج کی گاری کی بیچھے یا اوپر نیلی بچی دیکھیں نہیں دیکھتا اب کئی میجیسٹریز محضر کے ساتھ کیا کروں وہ اپنی گاریوں میں یہ لگا ہے وہ دکھانے کے لیے کہ میں بھی ایک پولیس کا آفسر ہوں میریج انڈر پولیس ہے یہ میں کنٹر والی بچی جوہاں لے کے جا رہا ہوں یہ ٹرینڈر اب ٹیک اینڈ پیلس ہی ہے اس کی وجہ جنہیں جب چیف جسٹس پاکستان ایسی حرکتیں کرے گا بروٹر کور لے گا ہائی کور کے چیف جسٹس لے گے ججز لے گے تو لوگ جو ڈیسیپ بے ان کو فالو کرے گی یہ بیرا گرد اوپر سے رکھتا ہے تو نیچے سے خرامیاں بیدا ہونے شروع جاتی ہیں یہ بنیادی طور پر جو ہے نا جی یہ آلہ عدلیہ کی دلچسپی نہیں ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو جو ہے نا جی فوری طور پر کوئی ریلیف ملے یا ہم انہیں ایسا بہتر محول ہیں جو ڈیسیری میں بنا کے کہ لوگ جو ہے نا جی اپنے زخووں پر برم لگا سکیں یہ بنیادی طور پر فیلجر ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا اور بطلکہ ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس کا ان بچاروں میں دہل وصلیہ پر جو ہم بات کر رہے ہیں ان پر سب سے بڑا خوف پتا کیا ہوتا ہے کہ جناب یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی ہائی کورٹ کے ملازم کی بات نہ مانی یا کچھ جائے نراض ہو گیا تو ہمیں یہاں سے تبادلہ ہو کر کے پرے پہنے دیں یہ جو چیف جسٹس کا اختیار ہے نا اپنی مرضی کے مطابق تبادلے کر لے گا اس میں بھی خرابیوں کے جنب یہ بات اللہ کرے اس سے معاشرے میں انصاف کو فروغ نہیں بلا یہ تو ڈسکریشنی پاور چیف جسٹس صاحب صاحبان کے ساتھ ہے نا انہوں نے بجائی یہ ہے کہ اس ملک کے انصاف کے نظام کو یہ مضبوط کرتے اس سے کوئی مضبوط نہیں ہوئی اس سے کمزور ہوا ہے بلکہ وہ جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں کسی کو رہمی دارگاہ بین دیں کسی کو راجب کو بین دیں پھر کسی کا یہ اس پر جو ہے یہ جب میہ صاحب نے ٹھیک کہا ہے اصل میں پتا کیا ہے محض آتی طور پر بڑی عبادت کے ساتھ ہے کہ کسی زیادہ آنے ہوئی ہے کسی جہدی کو اسے مطلب ہے کہ کوئی ناغوار گودھر ہے میری پاس میرے نزدیک جو ہے نا جی یہ جو مطاہت عدالت میں ہمارے جوڑی شرفتہ رہنا یہ زیادہ قابل ہیں زیادہ میند تھی ہیں اور انہیں ڈراؤنڈ ریالیٹیز زیادہ پتا ہے کیوں ایک تو یہ اقزام دے کے ہیں یہ ہم میں سے ہے نیچلی سطح سے آئے عام لوح سے آتے ہیں عام لوح سے سے میڈل کلاس میں سے کمپیٹیشن سے آتے ہیں یہ ہمارے ہی بھائی ہیں بچے جو عالی عدلیہ میں جو جنزیز ہیں ان کی ایلیویشن میں آتے ہیں کچھ لوگ جو وہ سکابر ہوتے ہیں کہ یہ وہ قدل پہ کے آکے عدالت کو گریس کرتے ہیں کچھ ایسی شخصیات آتی ہیں لیکن وہ علامتی طور پر کام ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہے وہاں پولٹیکل منیجیمنٹ اور لوبئنگ کتا ہے جو ہے نا علاق لیہ میں لوگ آتے ہیں اور مول کا تعلق بھی جنہی ہوتا زیادہ تر جو ہے نا جہاں آدمی سے یا لوگ میڈل کلاس اس لیے وہ کسی اور مہور میں کام کر رہے ہیں ان کی سوچ میں اور ان کی تھوڑے فرق ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کا دکھ اور دم جو یہ محسوس کر سکتے ہیں نا وہ سپریم پورٹ کی ججیز رکھیں گے یہ بہت بڑا اور اچھا بہت بڑا سفر ہے یہ دیکھیں نا کہ اس وقت جو سپریم پورٹ کی جو سنتے حال ہے جو ججیز کی آپ دیکھ رہے ہیں جو سپریم پورٹ کے جن جسٹر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو ہم خیال بینچ بیٹھا ہے اور دیگر ججیز کے جو آپس میں خطوط بازی ہو رہی ہے ایسے جو ان کی آپس میں جو تعلقات کا جو لیبل ہے تو آپ دیکھیں اسے کیا میسے جا رہے ہیں جی ہے انہوں نے انقلاب پر پک کرنا ہے انہوں نے لوگوں کو انصاف دینا ہے جو خود اپنے درمیان انصاف نہیں کر سکتے ہیں جانا صاحب میں ماتن شتات کبھی ایسے ہوا نہیں تھا کہ پبلک پبلک جو ہے وہ اس میں ڈسکیشن ہو چیف جسٹ پاکستان کی کردار کی میں کہا بخالی صاحب نے مجھے کہا کہ رکشے والے سے پوچھیں کہ چیف جسٹ کیسا ہے اچھا تو میں نے گالی روکے شیشہ نیچے کر کے کہ رکشے والے کو کہا کہ ہمارے چیف جسٹ کون ہیں انہوں نے کہا بیادی سا ہے بڑا یہ غلط بڑا ہے دیکھیں نا ڈس امپریشن ہمیں ہمارے لئے کابلیشن بات ہے میں میرا سل یقین کرے میں جھو گیا کہ یہ ایک رکشے والا کیا کہنا ہے اور کیا جواب دیکھے گیا مجھے میری میں ایک وکیر سپریم کورڈ کا میری سپریم کورڈ کے چیف جسٹ کے بارے میں لوگوں کی یہ پرائے ہاتھ اور اس لیول پہ لوگوں کی رہے ہیں یہ بڑی دکی بات ہے اللہ کرے کہ کوئی نیک آلی آ جائے اللہ سے دھنے والا آئے گا تو شیح باما باری شروعیان سب دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی دیکھیں اس کو اس ملک کے لئے اس قانون کے لئے قانون کی حکمرانی کے لئے وقلاء نے بھی بہت سی قربانیاں دیئے اللہ تعالی سسٹم کو ٹھیک کرے یہ ویسے میں یہ چاہوں گا کہ یہ سبجیکٹ چلتا رہے نا اس پر آمزید بھی بات کریں گے تو بہت شکریہ ناظرین امید ہے کہ آج آپ کو یہ جو ہے نا بات تو بڑھ جائے گی انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے یہ ایک بڑا اچھا موضوع تھا تینکیو بیرے مچ بہت شکری